موسیقی اسلام علیکو بارا مطلب آبا رکھاتو کیسے ہم سب اور آج میں بنانے لگا ہوں انڈا کری وید پٹاٹو یہ کیسے بنانے ہیں جنجر گارلک چلی مسالہ یہ ڈال کر اب ہم اس کو کریں گے برون کریں گے اس مسالوں کو پکاتے ہیں اچھی طرح سے اب یہ دیکھیں یہ پکنے لگ گیا ہے چار انڈوں کو بھوائل ہونے کے لیے رکھ دیا پانی میں یہ دیکھیں انڈے بھوائل ہو رہے ہیں اور گریوی ساتھ تیار ہو رہی ہیں اس طرح یہ بڑے مزے کی بنے گئی آلو انڈے مسالے کے اندر بنائیں گے گریوی والے شوروے والے اور یہ دیکھیں اس طرح یہ مسالے کی بنائی شروع کر دی ہیں بنائی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اس کی شغل بھی خوبصوت ہوتی جا رہی ہے اس طرح یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ٹماٹر ادرک لیسن سبگ مرچ ان کو مشین کی اندر سے نکال دی جائے گریوی بھی بن گئی ہے دیکھیں اس طرح یہ پک بھی جل دی جائے اور مکس بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ خوبصوت پیارا لگ رہا ہے اب لوگ بھی ایسے ہی کریں بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں مرچ بھی بہت میں ڈال گیا ادھرک یہ ہے وہ دوسرا کاڑ گیا اس طرح بھی بنا سکتی ہیں اس طرح جو مسالہ میکس ہو جو اب ہم نے اس میں نمک ڈال دی ہے دو ٹی سپون تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لوگ کدنی خوبصوت پیائی لگ رہی ہے اب سرک مرچ ڈال لیا اب ہم نے اس میں سرک مرچ ہم نے کم نہیں ڈال لیا مرچ نارمو رکھنے چاہیے زیادہ مرچ نہیں ہونے چاہیے اب اس کے دنائی ہو رہی جائے تھوڑی گر ہم اس کو پکائیں گے جب یہ آئل چھوڑ دے گی مرچ جب آئل چھوڑ دیتی ہے پک جاتی ہے گریوی تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا اس میں دھئی ڈالا ہمیں تھوڑا ساتھ یہ دیکھیں اب اس کی شکل کے ماشاءاللہ کتنے خوبصور پیاری ہو گئی ہے بلکل یہ ریڈی کے ٹلی پہنچ گئی ہے اس طرح اچھی گریوی بن گئی ہے تھک ہو گئی ہے گریوی ماشاءاللہ خوبصور لگ رہی ہے تو ہم یہ ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جا رہا ہے داکہ نیچے نہ لگے اور اب یہ دیکھیں اس طرح بہت اچھی پیاری ہے اور یہ تھک بن گئی ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو پانی کا ٹچ دیا ہے پانی کا ٹچ لگایا ہے تو اب یہ دیکھیں ہم نے بن رہی ہے بنائی اس کو اچھی دریقے سے ہم اس کو ہلاتے جاتے ہیں چمچ کے ساتھ ساتھ تاکہ نیچے نہ لگے تو اسی ریسپی کے ساتھ ہم بنائی بہت اچھی بنے گئی اور اب ہم نے اس کے اندر علو ہم نے ڈال دیا ہے تو اکثر اور تو یہ گروہ میں بناتی بھی ہیں یہ چیزیں اب یہ دیکھیں آپ کا سامنے جو ہم نے انڈے بھوائل کرنے رکھتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ڈھکن بند کر دیتے ہیں اب ہم اپنی انڈوں کی طرف آتے ہیں جو ہمارے بھوائل انڈے ہو رہے ہیں ان کی طرف یہ دیکھیں انڈے ہمارے بھوائل ہو چکے ہیں کیونکہ ہارڈ وارڈر میں ڈال لے دے اور ہم نے اس پہ نمک ڈالا گا بڑے سانی سے اس کا چھلکہ اُدھر جائے گا پھر ہم سابت انڈے ڈالیں گے پھر ہم اس کو نائف کا ساتھ اُدھر ہی کار دیں گا اب اس کا چھلکہ اُتار لیتے ہیں چھلکہ اُتار لیا تو ہم چاروں انڈوں کو ہم اس میں گریوی میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تو تین چوتھا انڈہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا اس کو پھکاتے ہیں پھر اس کے بعد نائف کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنے خوبصور لکنگ بن گئی ہے اور اس میں ہم نے باٹر بھی لگانا تھوڑی سے اس کی بنائی کریں گے پھر پانی بنائیں گے یہ جو گریوی چاولوں کے ساتھ کھانے کا بہت مزا کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے کر دیئے ہیں یہ دیکھیں گرم سالہ ڈال دیا پیسا ہوا اس میں سکا دنیا بھییا مکس یہ دیکھیں اس سے خوبصورت بن گئی ہے بلکل بنائی جاتے پھر اس میں ہم پانی ڈال اس کو پتلا گریوی شوروے والا بنائیں گے اس کو اس طریقے سے دیکھیں ملت میں بھٹھر ہو گئے ہیں ماشاء اللہ پیارہ بن گئے ہیں گریوی بنائے تھوڑی استر کرتے ہیں اس میں بنائی کرتے ہیں پھر 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 پھرن گئے ہیں اندے بھی پیارے لگ رہے ہیں آلو بھی پیارے لگ رہے ہیں اگر آپ روٹی کے ساتھ ایک کھانا جا رہے ہیں تو اس کو اس ہی حالت میں دیکھیں کیوکین ہم نے چاولوں کے لئے پیار کرنا ہے اس میں پانی لگانا ہے اس لیے اس کو تھوڑا اور پکتے ہیں اچھے یہ بنائی ہو چکی ہے اور آئل چھوڑ چکی ہے اب یہ دیکھیں اب ہم نے نائف کے سارے سرا انڈوں کو کار دینا اور بیچنے سے یہاں سے نائف لگا اور یہ دیکھیں انڈا بیچنے سے کٹ گیا ہے بہت پیارا لگ رہی ہے انڈے گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے لیے سے آپ نے بھی یہاں سے ایک پہنے تو آپ پہلے بھی کار سکتے ہیں اس نے پہنے سے ذرا یہ ہے اور ہر ہر ہو جاتے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبھی میں بیارے لگ رہی ہیں تھوڑی کسی اور بنائی کر دیں اس میں پانی ڈال دیں گے پانی کس کا اگرہ وہ چاولوں کے ساتھ ہم نے کھانے اس لیے اور اس طرح سے یہ دیکھیں خوشک ہو گیا اور ہم اس میں پانی ڈال دیا تھکر تھوڑا پانی ڈال دیا تو اس سے ہم تھوڑا سا بھی اور پانی اس میں ڈالنا پڑے گا ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تو چاولوں کے ساتھ اس کو اگر کھائیں گے تو بہت مزہ کرتے ہیں، یہ شربہ ہوتا ہے کیونکہ چاولوں میں نہیں گریوی کئی مزے ہوتا ہے نہ ہوں، ہزار پٹیٹھو، تھوڑا اور ہے پائیں ڈال دیا اور اور بھی ہم پائیں ڈال دیا ہے، تھوڑا اس کو بنا کر پھر اور پایں ڈال دیا ہے، یہ دیکھیں، ماشیلہ それ نے حکم سکھا پندیا، چاولوں کا مزہز حسین کہ مزج ٹب ہی کرتے ہیں کہ اگر انڈا ہو آلو ہوں ساتھ میں برون رائس ہوں یہ تھوڑا سر پانے اور لگا دیئے پھر کھانے کا مزہ آتا ہے ان کو کو ڈالتا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو دھانت دیا ہے تو ہم جی تو اگر آپ کے یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کی اچھی لگی ہے تو چینل کو سابق اکرائز کر لیں کہ میری آنے والی نیکس ویڈیو آتا ہے پہنچی رہے تھانکس فار ویڈیو تھانکس فار ویڈیو موسیقی